بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلوے سٹیشن سے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں شاہ لطیف ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ جس پہ چھت کی بھرائی کا آج کام ہونا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں چھت پہ سریعہ بغیرہ باندیا گیا تھا تو آج اس کی بھرائی کا کام ہونا ہے جو کہ ابھی ہم آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھرائی کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ مشین آپ کو نظر آئے رہی ہوگی کنکلیٹ بغیرہ بنانے کا عمل جاری ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنکلیٹ اوپر لے جانے کا کام شروع ہو گیا ہے تو اب اوپر چھت پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مہا کس طرح کنکلیٹ ہو رہی ہے تو چلیں ہمارے ساتھ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنکلیٹ بچھانے کا کام جاری ہے چھت پہ کنکلیٹ کی جاری ہے یہ شاہ لطیب ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ ہے جہاں یہ کنکلیٹ کا کام ہو رہا ہے اس وقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ شاہ لطیب ریلوے سٹیشن بلدیا ریلوے سٹیشن کے بعد آتا ہے اور اس سے آگے سائٹ ریلوے سٹیشن ہے اسٹیشن کی بلدنگ یہاں موجود تھی لیکن چھت اس کی خاصتہ حالت میں تھی اس لئے یہاں نئی چھت ڈالنے کا کام جاری ہے یہاں پہ موجود جو ٹھیکدار تھا اس نے ہمیں بتایا کہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ اسٹیشن کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپریشنل کیا جائے موسیقی تو چھت کی بھرائی کے ساتھ ساتھ یہاں چھت کی مینٹینس کا کام بھی چل رہا ہے یا جز وغیرہ پہ کام چل رہا ہے جس کو رپیر کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سٹیشن سے تھوڑا سا پہلے یہاں ایک ریلوے پھاٹک ہے اور اس ریلوے پھاٹک کی جو چیک پوسٹ ہے اس پہ بھی یہاں کام جاری ہے اس پر شٹرنگ بارہ لگائی جا رہی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تاکہ یہاں نئی چھٹ ڈالی جائے یہ پرانی چیک پوسٹ ہے اس کو رینویٹ کیا جا رہا ہے چیک پوسٹ کے ساتھ ساتھ پھاٹک کی گیٹ کا بھی کام چل رہا ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو اب بات کر لیتے ہیں بلدیا ریلوے سٹیشن کی اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کون کون سے نئے کام ہو رہے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پبلک ٹوالٹ کا کام ابتدائی مراحل میں تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں اور مزید بلوک کا کام کیا جا رہا ہے یہ تقریباً چار پبلک ٹوالٹ ہیں جو بلکل نیو یہاں بنایا جا رہے ہیں یہاں ٹریک کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ٹریک بلکل یہاں کلیر ہے پلیٹ فارم بھی ریڈی ہے بس یہ بلڈنگ کا کام یہاں ہو رہا ہے جو کچھ عرتے بعد کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور امید ہے کہ یہاں بھی جل سے جل سٹیشن کو ریڈی کر دیا جائے گا عوام ناس کے لئے تو اب بات کر لیتے ہیں بلڈنگ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوکاٹوں وغیرہ پہ پلسٹر وغیرہ کا کام چل رہا ہے چوکاٹیں لگا دی گئی ہیں اور یہ پلسٹر کا کام ہو رہا ہے بلڈنگ کے اندر کنسٹرکشن مٹریل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پلسٹر کا کام چل رہا ہے چوکاٹیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بچھت وغیرہ بھی ریپیئر کر دی گئی ہے یہ معمولی سے جو ڈیمیجز تھے جو ریپیئر کر دیا گئے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ان پلسٹر وغیرہ کا کام کیا گیا تھا آج ان کو کلر بھی کر دیا گیا ہے بلڈنگ کو بھی کلر کیا گیا ہے تو بلڈیا ریلوے کے حوالے سے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کنسٹرکشن مٹریل بھی یہاں لائے گیا ہے جو کہ بعد میں یہاں استعمال میں لائے جائے گا مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھنے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کیا نئی اپ ڈیٹ دیکھنا کو ملتی ہیں تو اب جو پھاٹک آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مواج گوڈ روڈ پر واقع ہے اور جو سکرین پر آپ کو بریج نظر آ رہا ہے یہ ناظرن برائی پاس کا بریج ہے جس کے نیچے سے یہ ٹریک گزرتا ہے اور یہ روڈ شیشہ کی طرف سے آ رہا ہے یہاں یہ پھاٹک ہے اس پر کام چل رہا ہے تو یہاں بھی کنکریٹ کا کام ہو رہا ہے اور کنکریٹ بھری جا رہی ہے کنکریٹ فیلنگ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ناظرین آج کی اپڈیٹ کیسی آر کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ